پنچائیت ستہ کا ٹی ٹوانٹی کرکٹ ٹورنمنٹ آج سرگلی میں مہمان خصوصی نیشنل کونفرینس کی زلہ صدر رام بن سجاد شاہین کی موجودگی میں اقتتام پذیر ہوا دس پنچائیتوں کے صرف دس ٹیموں کو اس میں حصہ لینے کی اجازت تھی لور پوگل نے کوٹا ٹیم کو فائنل میچ میں 83 رنوں سے شخص دیا اور سرگلی سٹیڈیم میں پنچائیت لیول ٹی ٹوانٹی کرکٹ جیت لیا پریزنٹیشن تقریب کے موقع پر مہمان خصوصی سجاد شاہی نے کہا کہ سرگلی قدرتی طور پر بہت خوبصورت ہیں لیکن سرگلی میں نئے دارکت لگانے کی ضرورت ہیں دیکھیں بلکیس کے ساتھ انیش شیخ کرپو مبارک باد پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنی ریموٹیسٹ کاربنر پہ اور اتنے ہائیسٹ آلتیچوڈ پہ یہ یہاں سرگلی کے مہدام میں مبارک باد پیش کروں گا اور اس سے ساتھ ساتھ میں آج کی جیتنے والی ٹیم کو بھی مبارک باد پیش کرنا چاہوں گا پوگل لوور کی یہ ٹیم تھی انہوں نے آج کا یہ ٹی ٹونٹی کا کپ جیتا اور پرستان کی ٹیم نے رنرز سپ رہے انہوں نے بھی دونوں ٹیموں نے بڑا بہترین کھیل کے مظاہرہ کیا دونوں کو مبارک باد پیش کرنا چاہتا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ پہ ہم لگوں کو یہ موقع ملا کہ ہم لوگ یہاں پہ آکے اس کھیل سے لطف اندھوز ہو سکے دیکھیں ٹیلنٹ تو بہت ہے ہمارے پاس میں نے جو کھیل دیکھا میں بڑا امپریس ہوا میں خود بھی ایک کرکیٹر رہا ہوں میں نے بڑا اچھا دیکھا اب بچوں میں ٹیلنٹ ہے نوجوانوں میں ٹیلنٹ ہے بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سپورٹس انفرسٹرکچر کہیں بھی نہیں ہے پورا زلہ کے زلہ رامن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سپورٹس سے ریلیٹڈ کہیں کوئی انفرسٹرکچر آپ کو نہیں ملے گا پراپر برانڈ نہیں ملے گا کوئی منی سٹیڈیم نہیں ملے گا یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فیسلٹیز ان نوجوانوں کو اویلیبل نہیں ہیں جس سے وہ نہ صرف اپنے علاقے کا بلکہ پوری ریاست اور ملک کا نام روشن کر سکے اتنی صلاحیت تو ہے لیکن نہ تو پراپر گائیڈنس ہے نہ اس ٹیلنٹ کو کوئی چینلائز کرنے کا کوئی سادن ہے اور نہ ہی ان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کا کوئی ایسا ایڈمیسٹریشن اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کوئی فیسلٹی ہے تاکہ ان کے اس چینل کو ٹیپ کیا جائے اور ٹیپ کر کے اس کو ان نوجوانوں کو اس مقام تک پہنچا جا سکے جہاں یہ علاقے کا نام روشن ہے سر کیا مین کارنائز دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سب سرکاروں نے نظر انداز کیا یہاں سرکار تو دوہزار چودہ تو بنی تھی اس کے بعد شاید ستارہ دوہزار اٹھرہ کے بعد وہ اٹھرہ میں ختم ہو گئی اٹھرہ کے بعد تو ہم عجیب سی ایک کیاس میں فسے ہوئے وہ سب آپ کے سامنے ہے اس وقت دیکھیں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جو جہاں جہاں بھی آپ دیکھو گے کوئی ایسا کوئی مصبت پہ ڈیولپمنٹ ہونی رہی اور ہر جگہ پہ ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے اور ایڈمیسٹریشن رہے تھامی مسئلہ کی جس میں لوگوں کا ایکسز نہیں ہے لوگوں کی رسائی نہیں ہے لوگوں کی بات کوئی سنتا نہیں ہے لوگوں کی لوگوں کو کہیں ایکسز نہیں ہے کوئی لوگوں کے پاس کبی طریقہ نہیں ہے کوئی گا کوئی ان کی بات کو سنے اور پھر اس کا حل ہو لیک descobоду موسیقی